بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپر باؤنڈ این لور باؤنڈ یعنی ہم مزید کچھ دیفینیشنز کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس ویڈیو کو فارملی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ان کو ضرور دیکھ لیں کیونکہ یہ تمام کی تمام کونسپٹ جو ہیں وہ ایک کنٹینیوشن میں ہیں اور اگر آپ میری پریویس ویڈیوز کے کونسپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا میکسمل ایلیمنٹس کونسے ہوتے ہیں مینیمال کونسے ہوتے ہیں میکسیمم کونسے ہوتے ہیں اور مینیمم کونسے ہوتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ what is the upper bound and what is lower bound suppose کیجئے کہ consider b is a subset of a po set a suppose کیجئے کہ آپ کے پاس ایک po set ہے اور اس po set کا b ایک subset ہے an element x belongs to a آپ کوئی element x پک کرتے ہیں set a کے اندر سے اور آپ یہ claim کرتے ہیں کہ یہ جو element ہے is called an upper bound of b ہم یہ claim کرتے ہیں کہ is called an upper bound of b کہ اس set b کا یہ upper bound ہے لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے یہ element b کا upper bound صرف صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ جو element ہے یہ element اس b کے اندر جتنے بھی element آپ کے پاس موجود ہیں ان کے element سے یا تو وہ اس کے برابر ہو یا اس سے بڑا ہو تو یہاں پر یہی بات لکھی گئی ہے کہ if y less than and equal to x اس کو po set کی form میں اگر آپ لکھنا چاہے تو اسے لکھیں گے y, x belongs to po set for every y belongs to b میں اس کو در آسان کر کر سمجھاتا ہوں آپ کے پاس کہ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے یعنی آپ کے پاس ایک has diagram موجود ہوگی اور آپ کے پاس ایک set دیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں کہ اس set b کے لئے اس has diagram میں upper bound کونس ہے تو اگر آپ اس set کے اندر سے کسی بھی number کو upper bound claim کرتے ہیں تو اس upper bound کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس b کے اندر جتنے بھی elements موجود ہیں وہ یہ element جو a سے آپ pick کر رہے ہیں وہ element اس b کے تمام کی تمام element سے greater ہونا چاہیے یا اس کے equal ہونا چاہیے تو اگر ایسا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے relate بھی کرنا چاہیے ایک تو یہ greater than بھی ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ basically post set کے relation والی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے relate بھی کرنا چاہیے صرف اوپر ہونا ہی نہیں but اس کو relate of course کہ has diagram کے اندر اگر کوئی number اوپر ہوتا ہے تو it means کہ وہ automatically دوسرے number سے relate کرتا ہے تو اسے ایسا ہونا چاہیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو number وہ جو member جیسے آپ x کہہ رہے ہیں وہ upper bound ہوگا کس کا b کا similarly lower bound کون سا ہوگا consider b be a subset for post set a یہ آپ کے پاس ایک post set ہے اس میں سے آپ نے ایک subset choose کیا اور آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس subset b کا جو ہے وہ lower bound کون سا ہے تو set a کے اندر سے آپ کسی بھی element z کو pick کر لیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو element z ہے آپ کے پاس یہ basically اس set b کا lower bound ہوگا اب اس کے لئے شرط کیا ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ جو element آپ نے pick کیا ہے یہ element سب سے چھوٹا ہونا چاہیے اس element ہے تو یہاں پر یہی چیز لکھی گئی ہے کہ if z less than and equal to x یا تو وہ equal ہو یا وہ less than and equal اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس چیز کو بھی show کرتا ہے کہ ایک تو اس کو سب سے least چھوٹا سب سے چھوٹا ہونا چاہیے دوسرا یہ relation کو بھی show کرتا ہے کہ z جو ہے وہ x سے relate کرنا چاہیے for every x belongs to be ٹھیک ہے جی تو point میرا خیال آپ کے سمجھ آگیا ہوگا میں ذرا جلدی سے اس کو recall کرتا ہوں upper bound کے اندر آپ نے کرنا یہ کہ اگر آپ کسی element کو کہہ رہے ہیں کہ وہ upper bound ہے اور کسی subset b کا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام b کے تمام کے تمام element جو ہیں وہ اس سے relate کریں ٹھیک ہے جی اور اسی طریقہ سے lower bound کے لئے ضروری ہے کہ وہ element جس کو آپ lower bound کے لئے consider کر رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام کے وہ جو ہے وہ set b کے سارے element کے ساتھ آپ اس میں relate کرتا ہوں تو اس کو ہم کہیں گے lower bound چلیں اس کو ذرا example سے سمجھتے ہیں یہ example اگر آپ ان concept کو سمجھ جاتے ہیں تو ان سارے چیزوں کو manage کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا تو suppose کیجئے کہ یہ آپ کے پاس ایک set ہے a b c d e f اور یہ for example ایک has diagram آپ کے پاس موجود ہے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ set b for example e اور c اس set b کے لئے آپ کے پاس جو ہے وہ upper bound کونسا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک تو مجھے کیا معلوم کرنا ہے مجھے اس diagram میں مجھے upper bound پہلے چاہیے یا lower bound مجھے چاہیے جو بھی پہلے لکھنا چاہے suppose کیجئے کہ مجھے lower bound معلوم کرنا ہے suppose کیجئے کہ میں lower bound find out کرنا چاہتا ہوں اس set b کے لئے اب b میں کونسی element ہے e اور c مثال کے طور پر پہلے میں ذرا ان کو mark کر لیتا ہوں کہ یہ ہے میرے پاس e اور اچھا جی suppose کیجئے کہ یہ ہے e اور suppose کیجئے کہ یہ ہے آپ کے پاس c ٹھیک ہے میں ملکہ اس کو تھوڑا ادھر mark کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے بعد میں اس کو اگر اپ کرنا ہو تو مشکل نہ ہوں جیسے یہاں پر میں اس کو اس طرح mark کر لیتا ہوں for example e اور c ٹھیک ہے جی اب آپ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ e اور c کے لئے جو ہے وہ upper bound کیا ہوگا یا lower bound چلے پہلے lower bound کی بات کرتے ہیں کہ e اور c کے لئے lower bound کیا ہوگا تو پہلی بات تو آپ ضرور یہاں پر یہ نوٹ کریں کہ آپ چونکہ e اور c کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ lower bound کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ نیچے والے elements کو دیکھا جاتا ہے بہت سمپل سے بات ہے تو آپ نے کون کون سا element کو دیکھنا ہے آپ نے یہاں پر a کو چیک کرنا ہے آپ نے یہاں b کو چیک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر for example d کو چیک کرنا ہے کیونکہ یہ جو element ہیں وہ تمام کی تمام نیچے کی طرف ہیں اس diagram میں یہ element جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ for example اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ a جو ہے وہ آپ کے پاس lower bound ہے تو کیا a جو ہے وہ e اور c دونوں سے relate کرتا ہے دیکھتے ہیں بھائی جی جی a جو ہے وہ c سے relate کرتا ہے جو ہے وہ e سے بھی relate کرتا ہے چی کے جی اس طرح transitive age کی طرف جی جناب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ a جو ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہوگا a جو آپ کو ملے گا وہ lower bound ملے گا بلکل ٹھیک اب بات کرتے ہیں b کی ذرا یہ بتائیں کہ کیا b ہاں جی b c سے بھی relate کرتا ہے اور b e سے بھی relate کرتا ہے بلکل ٹھیک تو b بھی جو ہے وہ آپ کے پاس lower bound میں ملے گا اب ذرا آپ چیک کیجئے d for example d تو کیا d دونوں سے relate کرتا ہے آپ کو ویسے بھی idea ہو جائے گا کہ d بالکل relate نہیں کر سکتا کیونکہ d f سے relate کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو relate ہونے کے لیے نیچے کی طرف move کرنا ہوگا جبکہ has diagram کے اندر آپ صرف forward direction میں upward move کرتے ہیں آپ کبھی بھی backward move نہیں کرتے ہیں یعنی downward direction میں کبھی move نہیں کر سکتے ہیں تو of course یہ ایسے نہیں آسکتا تو of course کہ یہ سے relate نہیں کرتا اچھا جی یہاں پر یہ بھی نوٹ کیجئے کیا c جو ہے وہ e سے relate کرتا ہے بلکل یہی دونوں کو چیک کرنا تھا اور یہاں پر c بھی جو ہے وہ کیونکہ has diagram کے اندر c جو ہے وہ basically self loop بھی کر رہا ہوتا ہے اور e سے بھی relate کر رہا ہے تو it means کہ ہاں جی یہ دونوں بھی دوسرے کو relate کر رہے ہیں تو it means یہاں پر ایک اور number ہوگا اور وہ number ہوگا c ٹھیک ہے جی تو یہ basically اس کے lower bound بن جائیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے upper bound کیا ہوں گے بہت ہی important concept ہے اگر آپ یہ سمجھ گیا تو پہلے بات یہ ہے کہ جب ہم آپ upper bound کی بات کریں تو ہم نے اوپر والے numbers کو دیکھنا ہوگا تو اوپر والے یہ تین numbers آپ کے پاس موجود ہیں اور باری باری چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا number upper bound کی category کو satisfy کرتا ہے suppose میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ کیا جی جو ہے وہ upper bound ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ جو دونوں members ہیں وہ جی سے relate کرتے ہوں تو اگر آپ note کریں تو جی یہ سے relate کرتا ہے اور واقعی یہ جی سے relate کرتا ہے ہاں جی تو جی آپ کو upper bound ملے گا بالکل ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ نوٹ کریں کہ کیا یہ دونوں member f سے relate کرتے ہیں f سے relate کرتے ہیں c جو ہے وہ تو f سے relate کرتا ہے ٹھیک ہے جی بٹ یہاں پر e جو ہے وہ f سے relate نہیں کرتا کیونکہ اگر e کو f تک آنے کے لئے اس کو downward move کرنا ہوگا یہ possible نہیں ہے یا تو e g سے relate کرتا ہے اور وہ g کے ثورب f پر آسکتا ہے لیکن یہاں بھی downward movement ہو رہی ہے تو نہیں جی یہ f نہیں ہو سکتا تو کیا یہاں پر h جو ہے وہ آپ کا upper bound ہوگا تو h کے لئے آپ کیا کہیں گے جی جنب تو کیا h یہاں پر upper bound ہوگا نوٹ کرتے ہیں یہاں پر تو again same problem یہاں پر آپ downward direction میں move کر رہے ہیں تو نہیں ہو سکتا تو of course یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا اچھا e خود جو ہے وہ کیا upper bound ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ e جو ہے وہ basically self loop بھی کرتا ہے اور یہاں پر یہ جو c ہے وہ basically e سے relate بھی کرتا ہے تو یہ دونوں member آپس میں ایک دوسرے سے relate ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جی یہاں پر e جو ہے وہ ایک upper bound ہوگا آپ کا تو امید ہے آپ کو اس کی upper bound کی story سمجھ آ گئی ہوگی اچھا جی اسی طریقہ سے ہم یہ try کرتے ہیں اپنے سیکنڈ سیٹ کے لئے try کرتے ہیں سیکنڈ سیٹ ہے آپ کے پاس c f and d پہلے ذرا اس کو mark کر لیتے ہیں ایک اس کو چیک کرنا ہے c یہ basically sub set ہے c f کو mark کر لیتے ہیں f and basically d تو میں ذرا یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ c f اور d کے لئے basically upper bound کیا ہوگا تو میں یہاں پر ہی ایک line بنا کر لکھ لیتا ہوں بلکہ ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس problem کو اپنے لئے ذرا نیچے لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا answer دینے کی کوشش کرتے ہیں یہی پر کیونکہ ہمارے پاس space ہے ابھی ہم اس کا answer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا lower bound کیا ہوگا b کا اور اس کا upper bound کیا ہوگا تو چلیں پہلے lower bound دھونتے ہیں تو lower bound کے لئے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نیچے والے numbers کو اور یہ جو نیچے والے numbers نہیں ہیں اوپر والے سب سے relate کرنے چاہیے for example کیا a جو ہے وہ اس کا lower bound ہوگا ان تینوں کا تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں a c سے relate کرتا ہے اوکے c f سے relate کرتا ہے لیکن f جو ہے وہ d ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a جو ہے وہ basically d سے relate نہیں کرتا ٹھیک ہے جی کیونکہ a کو d سے relation میں آنے کے لئے آپ کو اس طرح downward direction میں آنا پڑے گا اور یہاں پر downward direction possible نہیں ہے اچھا جی اب یہ ایک آخری number ہے b کیا b جو ہے وہ ان تینوں سے relate کرتا ہے ذرا چاہیے b c سے relate کرتا ہے f سے relate کرتا ہے بٹ اگین یہاں پر یہ ہے کہ یہ نیچے والے direction ہے تو افکورس یہاں پر کوئی بھی lower bound آپ کو نہیں ملے گا آپ چاہے تو اس کو empty کر دیں اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں upper bound آپ کو ملنے والا ہے upper bound کیا ہوگا upper bound کے member کون کون سے ہو سکتے ہیں افکورس ان تینوں کو چھوڑ دیں اوپر والے سارے numbers upper bound کے لئے eligible candidate ہیں تو اب آپ درہ مجھے بتائیے کہ یہ جو e ہے یہ upper bound ہو سکتا ہے اس e کو upper bound ہونے کے لئے یہ جو سارے numbers ہیں اس کو e سے belong کرنا چاہیے تو نوٹ کیجئے کہ یہ g سے belong کرتا ہے for example اگر میں آپ سے پوچھوں کہ f جو ہے وہ e سے belong کرتا ہے تو یہ g سے belong کرتا ہے اور یہ downward نہیں کرتا بلکل belong نہیں کرتا اور d موجود ہے d کے ساتھ یہی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو e upper bound نہیں ہو سکتا اب ہم بات کرتے ہیں g کی کیا g upper bound ہو سکتا ہے ذرا چیک کیجئے ہاں جی یہ سے connected ہے یہ سے connected ہے یہ سے connected ہے بلکل g تو g جو ہے وہ آپ کا upper bound ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آپ یہ بتائیں کہ کیا h upper bound بن سکتا ہے تو h upper bound ہونے کے لئے دیکھیں c f or h سے connected ہے f بھی connected ہے اور یہ d بھی connected ہے بلکل یہ کہ h بھی آپ کا upper bound ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس میں کوئی اور ممبر ڈھونڈے کیا f جو ہے وہ خود اپر باؤنڈ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ c f سے بھی گرنیٹڈ ہے d f سے بھی گرنیٹڈ ہے اور f جو ہے وہ بسیکلی self loop بھی بنا رہا ہے تو یہ بھی f بھی جو ہے وہ بسیکلی آپ کا اپر باؤنڈ ہو سکتا ہے تو اٹھ میز کہ یہ آپ کے اپر باؤنڈ ہوں گے اور یہ آپ کے یہاں پر ایمٹی سیٹ ہوگا تو چلیں ایک اور اگزامپل کو ٹرائی کرتے ہیں اور دھیان سے دیکھتے ہیں اس اگزامپل کو suppose کیجئے کہ یہ آپ کے پاس ایک حیث ڈائگرام موجود ہے جی تو یہ آپ کے پاس suppose کیجئے کہ ایک حیث ڈائگرام ہے اور اس حیث ڈائگرام میں سب سے پہلے ہم چیک کرنے والے ہیں 50 اور 10 جو بسیکلی ایک سب سیٹ ہے اس سب سیٹ کے لیے ہم اپر باؤنڈ ڈھونتے ہیں تو ذرا مارک کر لیتے ہیں اپنے لیے for example یہ ہے 50 میں ذرا یہاں پر اس کو remove بھی کر دوں جی اوریجنل میرے پاس جو چیز ہے اس کے لیے 50 کو دیکھا اور ہم نے دیکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے 10 اور 50 اور 10 کے لیے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا اس کا lower bound ہے یا اس کا upper bound ہے تو اس problem میں پہلے تو ہم ایک lower bound دیکھ لیتے ہیں lower bound of b ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں upper bound of b ٹھیک ہے ٹھیک تو آپ مجھے بتائیں کہ پہلے اگر ہم lower bound کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ lower bound کے جو candidate ہو جائیں گے وہ 25 ہو جائے گا 5 1 2 اور for example ہم 4 کو بھی چیک کر لیں گے کیونکہ یہ سارے جو ہیں وہ lower ہیں basically تو lower bound کے لیے دیکھتے ہیں lower bound میں مطلب یہ ہے کہ for example ہم 1 کو lower bound اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ جب 1 ان دونوں سے connected ہو تو کیا 1 دونوں سے connected ہے جی جناب 1 دونوں سے connected ہے تو lower bound کی list کے اندر 1 ہوگا بلکل ہوگا اچھے تھوڑی سی practice کے بعد چیزیں clear ہو جائیں گے 2 بھی دونوں سے connected ہے 2 بھی یہ lower bound ہوگا کیا 5 lower bound ہوگا جی جناب 5 بھی lower bound ہوگا آپ کے پاس اچھے جی کیا 25 lower bound ہوگا بلکل نہیں ہے 25 lower bound نہیں ہو سکتا کیا 10 lower bound ہوگا 10 lower bound ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ 10 self loop بھی بنا رہا ہوتا ہے اور 50 کے ساتھ connect بھی ہے تو جی جی جناب اس میں جو ہے وہ 10 بھی جو ہے آپ کا lower bound ہوگا اور کیا 4 اس میں lower bound ہوگا ویسی ہمیں نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو اگر ہم کوئی غلطی سے کوئی choose کر بھی لیتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس ہمیں definition اور concept ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے چیگہ جی تو یہاں پر یہ بات clear ہوگی اب آپ نے مجھے بتانا ہے upper bound کون سے ہوں گے اب انہی دونوں numbers کے لیے upper bound کے لیے جو eligible candidate ہیں وہ basically آپ کے پاس جو ہے 100 ہے 20 ہے 4 ہے اور تو یہی نمبر ہیں جو آپ کے پاس upper bound کے لیے ہو سکتے ہیں تو ذرا چیک کیجئے کیا یہ جو 50 ہے یہ ان تینوں نمبروں سے connected ہے 50 کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر upper bound ہے تو نیچے والے سارے نمبر اس سے connect ہونے چاہیے تو کیا یہاں پر 50 جو ہوگا وہ upper bound ہوگا یا نہیں ہوگا سوری مجھے کیا کرنا تھا اچھے جی میں 50 اور 10 کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں تو اب آپ نے 50 اور 10 کے لیے ڈھونڈ رہا ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ جو 100 ہے basically 100 وہ 100 upper bound ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 100 وہ ان دونوں سے connected ہو تو اگر آپ note کریں جی یہ اوپر کی طرف ہے بالکل ٹھیک یہ اس کی طرف ہے بالکل ٹھیک تو آپ کا جو 100 نمبر لکھا ہے یہ آپ کے پاس upper bound ہوگا کیا 20 upper bound ہوگا تو اگر آپ note کریں 50 بھی 20 سے connected تو 50 کو 20 سے connect ہونے کے لیے نیچے آنا پڑے گا نہیں یہ سے connect یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کے پاس basically یہی دو نمبر ہیں جو upper bound کے لیے eligible تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں بھائی اس کا یہ upper bound جو ہے وہ اچھا جی کوئی اور نمبر یہاں پر اگر آپ سوچیں جن سے دونوں کے دونوں یہ numbers connected ہو مزید کچھ ہو سکتے ہیں کیا 50 upper bound ہو سکتا ہے تو اگر آپ note کریں تو یہاں پر ہاں جی 50 upper bound ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ connect ہے یہ self loop بھی اور یہ اس کے ساتھ connect ہے تو یہاں پر 50 بھی upper bound میں آ جائے گا تو یہ آگے گا 50 بھی upper bound میں آ جائے گا اور آخری چیز میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا 20 upper bound ہو سکتا ہے 20 تو 20 کو upper bound ہونے کے لیے ان دونوں numbers کو اس کے ساتھ connect ہونا چاہیے تو یہ تو اس کے ساتھ actually connect ہے لیکن اس کو connect ہونے کے لیے نیچے آنا پڑے گا تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا یہی دو اس کے upper bound ہوں گے ان کیس پھر بھی غصر غصم کی کوئی بھی confusion ہو آپ کو کوئی concept نہیں سمجھا رہا ہو تو آپ واپس مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کمنٹس میں بھی discuss کر سکتے ہیں چلے جی ذرا اب اس problem کے practice کرتے ہیں اس subset کے practice کرتے ہیں تو اس میں ہم پہلے دھونتے ہیں lower bound دھونتے ہیں lower bound of b اب یہاں پر initially جو ہم numbers لے رہے ہیں میں اس کو رب بھی کر دوں تاکہ یہ confuse نہ کرے اس کو میں واپس rewrite کر لیتا ہوں 10 ہے for example 50 جی اب جو ہم یہاں پر آپ کے لئے number choose کر رہے ہیں وہ number کون کون سے ہیں 5, 10, 24 I think 24 تو کوئی بھی نہیں 25 ہونا شاید میں نے problem ہی غلط لکھی ہے اسے 25 کر لیجی ٹھیک ہے جی تو اسے جو ہے وہ ہم 25 کر لیتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں فرق پڑتا آپ اپنی practice کے لئے چیزوں کو دیکھا کریں تو آپ کو خود idea ہو جائے گا اب ہم بات کرنے والے ہیں 5, 10, 25 کی تو ہم اس کو جلدی سے mark کر لیتے ہیں کون کون سے elements ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 ہے یہ جو 10 ہے اور یہ جو 25 ہے ان numbers کے لئے ہم دھون رہے ہیں کیا lower bound تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان numbers کے لئے lower bound کا مطلب یہ کہ نیچے والے numbers کو دیکھ لیں تو 1 اور 2 کو چیک کر لیں تو 1 جو ہے وہ 5 سے بھی connect ہے 10 سے بھی connect ہے اور 1 جو ہے وہ 25 سے بھی connect ہے جی جناب تو 1 یہاں پر ملے گا آپ کو بالکل اچھا جی کیا یہاں پر 2 ہو سکتا ہے تو 2 نہیں ہو سکتا کیونکہ 2 10 سے تو connect ہے but 5 سے connect ہونے کے لئے ہم lower ڈھونڈ رہے ہیں نا جی تو lower میں اگر ہم کہتے ہیں کہ کیا 5 جو ہے وہ lower bound ہو سکتا ہے ان تینوں numbers کا تو کیا یہ ان دونوں سے connect ہے جی جناب تو کیا یہ جو ہے وہ ان دونوں سے connect ہے تو اگر آپ note کریں تو یہ جو 5 ہے یہ بھی اس کا lower bound ہو سکتا ہے کیونکہ 5 10 سے بھی connect ہو رہا ہے اور 5 جو ہے وہ آپ کا 25 سے بھی connect ہے اور 5 self loop بھی کرتا ہے جی جناب تو 5 بھی جو ہے وہ basically lower bound ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی number نہیں ہوگا کیونکہ 10 نہیں ہو سکتا کیونکہ 10 self loop تو کرتا ہے بٹ نیچے کی طرف ہے اس سے connect نہیں ہوگا 25 نہیں ہو سکتا یہ بھی self loop ہوتا ہے بٹ یہ سے connect نہیں ہے یہ بھی اس سے connect نہیں ٹھیک ہے تو 1 اور 5 ملیں گے والے numbers کو اگر آپ دیکھیں اور چیک کریں کہ 50 جو ہے یہ upper bound ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سارے numbers 50 سے connect ہونے چاہیے تو 10 50 سے connect ہے یہ بھی connect ہے اور یہ بھی connect ہے جی جناب تو 50 جو ہے وہ آپ کو 50 جو ہے وہ آپ upper bound ملے گا بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا جی پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ 100 upper bound ہوگا تو جی یہ ٹھیک ہے جی یہ 5 کے لئے بھی صحیح ہے اور 25 کے صحیح جی جناب 100 بھی آپ upper bound ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کیا کون کون سے numbers 20 upper bound ہوگا تو 20 upper bound نہیں ہوگا کیونکہ 25 20 سے connect نہیں ہیں جبکہ یہ دونوں numbers 20 سے connect ہیں اچھ جی ان تینوں میں سے کوئی اور upper bound یعنی کیا 5 upper bound 25 upper bound ہو سکتا نہیں جناب یہ 5 upper bound نہیں ہو سکتا تو یہاں پر صرف دو ہی نمبر ہوں گے جو آپ کے اس problem کے اندر 5 10 اور 5 10 اور 25 کے لئے upper bound ہوں گے ٹھیک ہے جی یعنی 25 نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا reason یہ یہ تو اس سے connect ہے اور 10 کو اس سے connect ہونے کے لئے نیچے کی طرف موف کرنا ہوگا اور اگر ہم 10 کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ صرف ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی element نہیں ہو سکتا کیونکہ 20 پر موف کرنے کیلئے downward موف کرنا ہوگا یہ تو یہ آپ کے دو upper bound من کرائیں گے چلے جی اسی طرح یہ نیکس 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 کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک has diagram اور ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو set ہے آپ کے پاس d اور g کا set for example یہ ہے آپ کے پاس d اور یہ ہے آپ کے پاس g دی اور g کے لیے پہلے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ lower bound کیا ہوگا lower bound of b اور اسی طریقے سے upper bound of b کو دیکھنا ہے تو d اور g کے لیے lower bound تو اس کا مطلب یہ ہو گیا یہاں پر کہ جو سارے کے سارے members ہیں آپ کے پاس d اور g کے علاوہ وہ سے relate ہونے چاہیے تو بتائیے کون کون سے members ہو سکتے ہیں ب جو ہے وہ ان دونوں سے relate کرتا ہے تو یہاں اسی طریقے سے اگر آپ f کو چیک کریں تو f نہیں ہے but d d بھی ہو سکتا ہے یہ چار members آپ کے پاس ہو جائیں گے lower bound آپ نے کیا ڈھون ہے upper bound دھوننے کے لیے آپ نے اسی number کو ہی چوز کر سکتے ہیں نظر ہی آرہے ہیں تو ان دونوں نمبر میں سے یہی اس کے ساتھ connect ہے اور یہی سب ساتھ top کے اوپر ہے تو یعنی باقی سارے کے سارے نمبر جو ہیں وہ اس سے connect ہو بھی رہے ہیں دیکھیں جی کنیکشن بن رہا ہے یہاں پر کسی نے کسی طور بن کنیکشن بن رہا ہے تو باقی سارے نمبر بھی connected تو یہ جو جی ہے آپ کا یہ صرف اور صرف اکیلہ آپ کے پاس ایک اپر باونڈ بنے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارے کانسپٹ سمجھا رہے ہیں اور اسی طریقے سے نیکس پرابلم کی طرف چلتے ہیں یعنی نیکس سیٹ کی طرف چلتے ہیں یہ جو نیکس سیٹ ہے آپ کے پاس پہلے اس کو ریموف کر لیتے تاکہ confusion نہ رہے ای 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والے نمبر کو کسی کنیکٹ ہونا چاہیے تو یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو بی لور باؤن بے جو ہے وہ ای بھی لور باؤن ہو گا تو ا س اور ای جو ہے وہ بیسکلی آپ کے لور باؤن ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو لور باؤن کون 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 سے ہوں گے اس لور باؤن میں آپ کے پاس ایک اے ملے گا آپ کو چھیک جی نظر آرہ رہے ایک اے اور سی ہو سکتا ہے سی نہیں ہو سکتا کیونکہ سی کے لئے نیچے آنا ہوگا اور ای ہو گا آپ کے پاس سی نہیں ہوگا سوری میں نے غلط بتا جی تھا کیونکہ سی جو وہ بسی ایف سے کنیکٹ ہے بٹ سی ای سے کنیکٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں کنیکشن کرنے کے لئے اس کو نیچے کی طرف موپ کرنا ہوگا بٹ ای ہو سکتا ہے کیونکہ ایف سے نیچے ہے اور ای اور ای باؤنڈ بن جائیں گے اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس کا اپر باؤنڈ کیا ہوگا اپر باؤنڈ دونتے جی جناب تو اپر یہاں پر جی جو ہے وہ بلکل ہے اپر باؤنڈ اور اف کورس ڈ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے کنیکٹ نہیں ہے اور یہاں پر اپر باؤنڈ ہو سکتا ہے کیونکہ ای 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 سے کنیکٹ ہے اور دونوں میمبر دیکھو سے کنیکٹ ہے تو ہاں جی یہاں پر ای کے علاوہ اور کوئی بھی اپر باؤنڈ نہیں ہوگا تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھ آرہی ہیں یہاں پر میں ایک سیٹ کو اپنی مرضی سے سپوس کر لیجی گا سی ڈ ای یعنی میں یوز کر رہا ہوں سی ڈ اور ای کو یوز کر رہا ہوں اور چیک کرتے ہیں بھائی ان تینوں نمبر کے لئے لور باؤنڈ میں یقینا اے اور ب ہی آویلیبل ہیں تو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو اے جو ہے وہ سی سے کنیکٹ ہے دی سے کنیکٹ ہے اور اے سے بھی کنیکٹ ہے تو ہاں جی اے جو ہے وہ آپ کا لور باؤنڈ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ بی چیک کریں تو بی سی سے کنیکٹ ہے اس سے کنیکٹ ہے چھیک جی تو بی بھی آپ کنیکٹ ہوگا تو اف کورس نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کے پاس اے اور بی دو ہی ایسے نمبر ہیں جو ایک لور باؤنڈ کی کٹیگری میں آ سکتے ہیں اسی طرح ہم ڈسکس کرتے ہیں اپر باؤنڈ آف بی ہاں جی تو اپر باؤنڈ کے لیے ہمارے پاس کنگٹ کون 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 سے آف کورس ایف جی ہے تو اگر آپ نوٹ کریں ہاں جی جی ہو سکتا ہے یہاں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تینوں کی تینوں میمبر جو اس سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو ایف بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نمبر یہاں پر ہو سکتا ہے اگر آپ جی اور ایف کے علاوہ بات کریں تو ای بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دونہ میمبر بھی سے کنیکٹ ہو مارک کر لوں تو یہ ہو گیا 3 یہ ہو جائے کہ 4 اور آپ نے بتانا ہے کہ 3 اور 4 کے لئے پہلے ہم لکھتے ہیں lower bound lower bound of b کے اگر ہم بات کریں اور پھر ہم لکھتے ہیں upper bound of b ٹھیک ہے جی تو 3 اور 4 کے لئے 1 2 ہیں بلکل ٹھیک ہے جی تو 4 4 5 and 6 تو یہ جو 4 5 and 6 ہیں یہ آپ کے پاس ہو جائیں گے upper bound ٹھیک ہے جی کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ دونوں candidate جو ہیں وہ باقی سارے number سے connect ہو رہے ہیں اور یہ دونوں بھی اس سے connect ہو رہے ہیں اور 4 سے بھی یہ دونوں کنیک کر رہے ہیں تو ایک اور concept دیکھتے اب یہاں پر تو ایک ہی number ہے وہ number ہے c آپ نے بتانا ہے کہ c کے لئے جو lower bound ہوگا وہ جی تو اس کے لئے جو lower bound ہے آپ کے پاس وہ یہ دونوں کے دونوں number c سے connect ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا lower bound آپ کو ملے گا اور وہ lower bound کیا ہوگا اچھے اکیلا ہے c تو c سے بھی connect ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں ہی اس کے lower bound میں آ جائیں گے a b and c اور پھر آپ نے دیکھنا ہے اس کا upper bound of b کیا ہوگا of course ایک ہی نمبر ہے تو c c سے بھی connect اور اور c d سے بھی connect ہو رہے تو of course کے upper bound کے اندر بھی دونوں element آ جائیں گے c com d تو امید ہے کہ آج کے لیکچر کے اندر آپ کو upper bound lower bound کا concept اچھے طریقہ سے clear ہو گیا ہوگا اگر اس میں کسی قسم کی کوئی confusion ہے تو مجھ سے ضرور discuss کر لیجی گا اور اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو like کریں شیئر کریں اور اپنے دوسرے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ